آپ شیر علی صاحب سیاسی جماعتوں کو جلسے جلوس کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہوتا نہ طاقت کے زور پر ان کو روکنا چاہیے اور نہ کسی پروٹیسٹر کو توڑ پھوڑ میں ملوث ہونا چاہیے تو دونوں طرف سے کچھ چیزیں ہیں جس پر آپ انگیج کر سکتے ہیں سیاسی سطح پر ایک دوسرے سے انگیج کر سکتے ہیں آپ دونوں سیاسی جماعتوں کے قائدین ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں ایک گھنٹے کے اندر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا مرز صاحب ہم تو کہتے ہیں کہ آپ پولٹیکس کریں کوئی نو میں والا واقعہ نہ کریں ابھی شاید صاحب جو فرمانے تھے اگر میں ہسٹری کھولوں کیا میں نے کہا تھا کہ ججز نے کہا تھا کہ دو سال کی میند ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف اور مریم کو باہر نکلنے دیا گیا رات کے بانہ بجے حنیف عباسی کو سزائیں دیتے ہیں آپ دو ہزارہ اٹھارہ کا الیکشن ڈاکہ چوری مار کر آتے ہیں آپ تو وہ سارے اقدامات کر کر آئے ہیں جس کی میرے پاس مثالیں بھری پڑی ہیں آپ نہ ایسا کریں شاید صاحب میر بانی فرما کر آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کو ججز نے خود بلایا نواز شریف کے خلاف جی آئیں سڑکوں کو چھوڑیں ادھر فیصلہ کرتے آپ سے ندیم ملک صاحب نے سمپل سا سوال پوچھا کہ جو گھنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی خندگیں خود جائیں گی اگر ہم نہیں آئے تو ہمارے غائبانہ جنادے پڑھ دیجئے آپ اس کا مطلب پاکستان کو توڑنے کی بنیاد رکھ رہے ہیں آپ اپنے بھائیوں کو اپنے عزیزوں اکارب کو یہ دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے دشمن ہیں آپ پاکستان کے دوست ہیں کیا آپ جب دوہزار اٹھارہ میں بکل مار کر آئے تھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ارمید کی گود میں بیٹھ کر کیا ہم نے کہا تھا کہ ہم خندگیں خود دیں گے مار دیں گے آپ کے کہنے پر جب آپ نے پینتیس پنکچنوں کا عمران خان کا جھوٹا ہے بیانیاں وہ کہتا ہی یہ ایک منہ بیانیاں تھا ہم نے اس وقت بھی عیاض صادق صاحب نے سپیکر سے رزائن کیا اور لاہور سے اللہ کے فضلوں کرنے سے الیکشن جیت کا دوبارہ آئے تو یہ آپ کا ایک کہ نیریٹیو پرانا رونا دھونا آپ روتے دویں آپ ہم نے ہمارا الیکشن چوری ہوا تھا اس سے لیڈر آف دی آپوزیشن شباز شریف صاحب نے کہا تھا جی آئے چارٹر آف ایکانومی کرتے ہیں پاکستان کو آگے بڑھائیں آپ کہتے ہیں جی کہ ہم ان سے ہاتھ نہیں ملاتے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ٹی وی اتھار دیں گے ان کو فلان آدمی کو ہرون کے کیس میں اندر دے دیں گے چرس کے کیس میں اندر دے دیں گے منشیات کے کیس میں اندر دے دیں گے آپ اس شیر علی کو اندر دے دیں گے وہ فلان کو سفر نہیں کریں یار خدا کے لئے آپ ریالیٹی بیس پولیٹکس کریں اگر آپ پاکستان سے واقعی محبت کرتے ہیں آپ تالبان بیس پولیٹکس نہ کریں آپ کے جتھوں میں تالبان پکڑے جاتے ہیں آپ کے جلتوں جتھوں میں پاکستان کو نقصان پنچانے والے لوگ پکڑے جاتے ہیں خدا رہا یہ آج آپ کی وجہ سے آپ کے علاقے سننے میں نے آپ کی بات بڑے تحمل سے سنی آپ بھی سننے آپ کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ ہوتا ہے وہاں پہ فوج کے لوگ مارے جاتے ہیں آپ کا وزیر اللہ کہتا ہے جی پولس وہاں پر جائے نہ وہ کوئی خدا کا خوف کھر لے یار پولس سے ایک تحفظ دیتی ہے آپ اس کو کہتے ہیں جی کہ آپ نو گو ایریا میں جائے نہ آپ کس طرح کی پولٹیکس کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی جنادے پڑھا دے لیکن آپ اپنے کون جوانوں کو چکتے ہیں کل بنو کے اندر جو انسیڈنٹ ہوئے اس میں ایک میجرز میں تین ہمارے جوان چاہید ہوئے ہیں اور یہ روزانہ ہو رہا ہے اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارا میجرز بہت بڑا افسر ہے وہ شہید ہو گیا تو ہمارے سیاسی جماعتوں کو چاہید تھا مل کے اس کے اوپر بات کریں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں وہاں ایک ٹی ٹی پی کا بندہ ہے ایک دہشت گردنی چھوڑیں گے اس کے اوپر ہماری بیعث نہیں ہوتی اس کے اوپر ہماری بیعث ہونی چاہیے کل ایک میجرز میں تین بندے فوج کے ہمارے جوان چاہید ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے اس پہ قومی بیانیاں چاہیے مصطفی صاحب آپ اس پہ بات کریں اس سے بڑا بیانیاں کیا ہوگا کہ روزانہ آپ کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں اس قوم کے جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے قابل میں اس کے بعد سے ٹی ٹی پی کی جو ایکٹیوٹیز ہیں جو پاکستان میں جاری ہیں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں کوئی ہمارا ہفتہ ایسا نہیں گزرتا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا ملک صاحب کہ جس میں ہمارے سیکیورٹی فوسز کے جوان نہ شہید ہو رہے ہیں عام عوام نہ شہید ہو رہی ہو اور دوہزار تیرہ میں یہ فگرز اور سٹیٹسٹکس آن ریکارڈ ہیں کہ دوہزار تیرہ میں جو پاکستان میں جتنی دہشتگردی کا ہمیں سامنا تھا آج دہشتگردی کے واقعات واپس اسی فریکوینسی پہ پہنچ گئے ہیں اب اس صورتحال میں پاکستان کے دیکھیں اسی پروگرام کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے پندرہ بیس منٹ میں جو ہماری گفتگو ہوئی ہے جماعتیں بڑی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سنگھ بسا کر بیٹھی ہوئی ہیں ہمیں دو بڑے جو معاملات ہیں دہشتگردی اور معیشت ان کے اوپر ہمیں منمم کنسنسس ایک چاہیے وزیراعظم کہتے ہیں شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ ہے کہ ہم فوراں اے پی سی بلا کر دہشتگردی کے معاملے پہ ایک قومی بیانیاں اپنائیں گے وہ اے پی سی کی میٹنگ پھر نہیں ہوتی ہمیں بڑی سنجیدگی سے یہ دیکھیں یہ ہمارے چاہے وہ فوجی افسران ہو سپائی ہو پولیس کے افسران ہو سپائی ہو یہ ہمارے بچے ہیں ہماری سیاستیں اپنی جگہ پر لیکن ہمیں اس مسئلے کا حل لوگ اس وقت خیبر پختونخواہ کے اندر اور پورے ملک کے اندر یہ چاہ رہے ہیں کہ اس صورتحال کا حل نکلے پچھلی کئی دہائیوں سے خیبر پختونخواہ کے لوگوں کا اس کو سامنا ہے بلوچستان میں لوگوں کو اس کا سامنا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکلے لیکن سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ان کی پرائیورٹی یہ نہیں ہے ان کی پرائیورٹی بس ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنا ہے اور یہ جو سنجیدہ معاملات ہیں اس کی اصل میں اونرشپ نہیں لے رہی حکومت مجھے اس کے اوپر بڑا ہی افسوس ہے آپ کے روزانہ اس قوم کے تین چار بیٹے پلیس کے یا فوج کے شہید ہو رہے ہیں اور پرائیم نیسٹر اونرشپ نہ لے تو اس سے زیادہ خوز کی بات نہیں ہے لیکن یہ صرف ایک مضمتی سٹیٹمنٹس چاری کر دینا وہ کافی نہیں ہے فیونرلز میں چلے جانا یہ کافی نہیں ہے آپ کو حل نکالنا پڑے گا اور ملک کے جو جماعتیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھی ہے یہ ذمہ داری ان کے کندوں پر ہے اس کی پلوٹیکل اونرشپ لینے سے ان کو کوئی نہیں روک رہا یہ لیں اونرشپ ملک صاحب ایسے بلائیں ان کو بھی ساتھ بٹھائیں آپ کو بھی بٹھائیں ساتھ بیانیاں بلائیں ساتھ بٹھائیں دیکھنا پڑے گا دیکھئے جس دن افغان طالبان نے کابل ٹیک آور کیا اس کے تیسرے دن جو ٹی ٹی پی کے ہزاروں لوگ وہاں پر جیلوں میں قید تھے وہ باہر نکلے ان کی اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور وہیں اسی دن سمجھ لگ گئی تھی کہ جو ہماری جو پالسی تھی وہ ایک فیلیر کا شکار ہو گئی ہے آج جواب نہیں ہے کہ جناب ہم جن لوگوں کو اتنا عرصہ سپورٹ کرتے رہے بلکڑ دا آدھوے اور آج وہ بیٹھ کر ہمارے ہی دشمنوں کو جو لوگ پاکستان کے اندر دہشتگردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں ان کو کیسے تحفظ فرام کر رہے ہیں شاید ایسا اس کے اوپر میرے خیال ہے کوئی پارٹی کی پالٹکس نہیں ہے یہ پاکستان کا سوال ہے اس کے اوپر آپ ساروں کو یک جہتی کے ساتھ ایک ہی بات کرنی تھی میں اس کی طرف آنگو سے پہلے میں صرف عابد اسریلی کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں جی دیکھیں یہ غداری کے اور یہ فتوے جو ہے یہ بند ہونے چاہیے میں ان کی اطلاع کیلئے کہ جتنے یہ اس ملک کے وفادار ہیں اس سے کئی زیادہ اہم ہیں غدار وہ ہیں جس نے اس ملک کو لوٹا غدار وہ ہیں جنہوں نے ٹیٹیز کی ذریعے اس ملک کے پیسہ ڈالر باہر بیجے غدار وہ ہیں جنہوں نے باہر پاکستانی قوم کے ٹرکس کی اوپر وہاں پہ پرپرٹیز بنائی غدار وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو کرزے تلے ڈب ہویا جی دیکھیں غداری کے فتوے جو ہے اگر یہ بہت آسان کام ہے ہم ان کی اوپر ڈان لیکس کرنے والے کون تھے یہ لوگ تھے انہوں نے کیا نہیں کیا انٹرنیشنلی پاکستان کی امچ خراب کرنے کی لیے چیز ہے کہ باقی امن و امان کے صورتحال کے حوالے سے ایک چیز مالک صاحب وہ یہ کہ خیبر پختون خواہ کی عوام نے صرف عمران خان کے تین ساڑھے تین چار سال جو ہماری فیڈل گورنمنٹ رہی ہے وہ نکال کے اس سے پہلے اور اب اس کے بعد یوں تین ساڑھے تین چار سال تھے کہ ہم نے کوئی چین اور سکھ کا سانس لیے تھے خیبر پختون خواہ میں بہت امن وہاں پہ آ رہا تھا ٹورزم کو فروغ مل رہا تھا معیشت بہتر ہو رہی تھی خیبر پختون خواہ ترقی کی طرف جا رہا تھا لیکن پھر ہوا ایسا کیا ہو گیا کہ وہ طالبان جن کو ای پی ایس واقعے کے بعد جو آل پارٹیز نے مل کے اس کے لیے ٹوی آرز بنائے اور ساری کی ساری جماعتیں اس ایشو کی اوپر ایک تھوڑی سی اصلاح کر لیں دس سال سے مسلسل کے پی میں آپ کی حکومت ہے لائنڈ آرڈر جو ہے پروینشل سبجیک ہے نہیں جی آپ مکس کر رہے ہیں چیزوں کو جی دیکھے کہ اگر لوکالی لائن آرڈر کی ایشوز ہوں تو بالکل پروینشل گارمنٹ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے چوری ہوتی ہے ڈکیتی ہوتی ہے یا کوئی ایسے مومنٹس ہے جو شہروں میں یا ان ایریاز میں کہ جہاں پہ جہاں پہ پولیس وہ کر سکتی ہے ہے ان چیزوں کو لیکن اگر آپ پورا بارڈر پولیس کے حوالے کر دے ابھی مرد جسٹک جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کا حصہ بن چکے ہیں تو اتنا اتنا بڑے ایریاز یا ٹیررزم کو کنٹرول کرنا اگر آپ پولیس کے کاتے میں ڈال دے تو مالک سب یہ زیادی ہوگی لیکن ٹی ٹی پی کے جن لوگوں کے اوپر آج ہم سوال اٹھا رہے ہیں ایک آپ کی اپنی ریسپونسبلیٹی سے کبھی آنکھیں نہیں چھوانے چاہیے میں 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 آپ ہی کے دورے حکومت میں فیڈل گورنمنٹ بھی آپ کی تھی وزیراعظم اور صدر بھی آپ کے تھے جنوں سے رہا کیا گیا پریزیڈنشل پارڈن دی گئی کوئی دوستوں کے قریب ایسے لوگ تھے جو ہائی پروفائل ہائی ویلو وہ کہتے نا ٹارگیٹ وہ والی تھے لسٹ ان کو آپ نے جنوں سے نکال آج سزا نہیں بکتی ہم نے پھر آپ نے کہا ان کو واپس آنے تو ہم ری سیٹل کروائیں گے سواد پورا ان سیٹل ہو گیا اگر آپ یہ جو ہے یہ ان کا بنایا وہ بیانیاں ہیں جس کی جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہ درست ریالیٹی ہے یہ ساتھ بیٹھے ہیں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں آپ مجھے ملرز دکھا دیں کہ جو جو وہ عمران خان یہ تو پرائیم نیسٹر کے تو پبلک سپیچیز ہیں اس وقت میں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں جی وہ ایک بیٹنگ تھی عمران خان صاحب بیٹھے تھے اس میں مراد سعید علی محمد خان اور باقی فیڈل کیبنٹ کے لوگ بیٹھے تھے اس ڈسکشن کی اوپر ہمارے خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والے منسٹرز نے اس چیز کو ڈیفر کر آیا اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ گئی تو جو ہوا اس کے بعد ہوا یہ میں آپ کو آنڈیکارڈ کہہ رہا ہوں یہ بات ہے علی محمد علی محمد صاحب کو آپ اپنے اپنے ٹی وی پروگرام بلائے پریزننٹشل پارڈن آپ کے پریزننٹ نے دیا ہے عارف علوی صاحب نے جی دیکھے اگر کوئی پیس ڈائلاگز جب آپ کرتے ہیں یا اپنے کوئی ڈائلاگز کابل سہرینہ کے اندر چائپی نے کون گیا تھا جنرل فیضی گئے تھا آپ ہی کے دور میں گئے تھے پرائم منسٹر کی کونسٹنٹ کے بغیر تو نہیں گئے ہوں گے جیلوں سے بھی بند جو رہا ہوئے تھے ان کی مردی کے بغیر نہیں تھے رہا ہو سکتے جی دیکھے ابھی اس کے اوپر بہت الگ پروگرام لکھ اس پر بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن اس ٹائم اگر آپ تمام کی تمام چیزیں پولیس کی اوپر ڈال لیں پولیس کی ہمیں کپیسٹی بڑھانی ہوگی اور ہمارے خیبر پختون خواہ کی پولیس نے جترے قربانیاں دیئے اس وار اگنس ٹیرر میں تاریخ میں کسی نہیں دیئے اس ملک کے پاکستان کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز نہیں بھی دیئے لیکن ایک اعتماد سازی کا اور یہ ان چیزوں کو پرائم منسٹر نے لیڈ کرتا ہے یہاں صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو لیڈ کرنا ہی ہمارا اعتراض ہے لیکن ان ایشوز کی اوپر اگر ہماری چیف منسٹر خیبر پختون خواہ علی امین کو یہ بلائیں گے وہ آئیں گے بھی ان ایشوز کی اوپر ہم ڈسکرز بھی کریں گے کیونکہ یہ ہمارے ملک اور یہ ہماری صوبے کی امن کی بات ہے اور جدر امن کی بات آئے گی تیرے کی انصاف پر ہم آپ کچھ مستوح صاحب ایڈ کر میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ عمران خان صاحب کے دور میں آخری دور میں جب طالبان کا ٹیک آور ہو چکا تھا اور اس سے پہلے بھی کچھ ایک دو میٹنگز ہوئیں جس کے اندر پارلیمنٹیرینز کو جماعتوں سے مخصوص بلایا گیا تھا اتفاقا میں انہیں ایک دو میٹنگز میں موجود تھا اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ ہمیں ری سیٹلمنٹ ان کی کرنی ہے اور ری سیٹلمنٹ کر کے ہم ان کے ساتھ وہ ایک ریلیشنشپ قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات ریکارڈ کی بات ہے میں زیادہ ڈیول کر نہیں سکتا لیکن ہم یقین کیجئے کہ اس وقت حیران ہو گئے تھے کہ یہ جو ان کی دوسری سائٹ کے جو مطالبات تھے جس کے اندر دوہا کے اندر دفتر کھولنا تھا آمز کے ساتھ وہاں پر ری سیٹلمنٹ ہونی تھی ہم حیران رہے گئے کہ یہ کس جانب جا رہے ہیں سب سے بڑی کنٹروورشل یہی چیز تھی کہ تھیار پھینک کے آ رہے ہیں کہ تھیاروں کے ساتھ آ رہے ہیں اس کے اوپر آنکھیں بند کر لی گئی تھی اس وقت میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا مصطفی نواز کھوکٹک صاحب آبے سیر علی صاحب آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ